بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 274 یعنی 274 میں ایک نئے کلاس اور ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آج کے جو ٹوپک ہے وہ بھی خلا کے حوالے سے ہیں فیملی لوگ کے حوالے سے اور وہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیا خلا کے لیے جو خصوصی طور پر خلا چونکے لیڈیز لیتی ہیں عورت لیتی ہیں تو کیا اس کے لیے جورس ڈکشن کا ہونا یعنی وہ اگر کہاں پر رہتی ہے تو وہاں پر وہ کسی خاص عرصے تک اس کے رہنا چاہیے جورس ڈکشن کے لیے یا کسی ایک لمحے کے لیے یا پھر ایک دن کے لیے یا وہاں پر اس کا مستقل سکونت ہو تو پھر اس پر جو ہے وہ اس کا یورس ڈکشن بنے گا تو اس پہ جو ہے ایک خاصا ایک ڈیبیٹ بھی ہے علانکہ میرے خیال سے اور لوگ کے لحاظ سے یہ جو ہے سٹیرے ڈیسیسز ہے یہ جو ہے آلڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کی سٹیٹس اختیار کر چکا ہے اس پہ بات کریں گے کہ سٹیرے ڈیسیسز کیا ہے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کتنا عرصہ اگر کوئی کھلا فائل کرتی ہے لیڈی تو اس کے لیے جو رس ڈکشن کے لیے جہاں وہ فائل کرتی ہے کتنا عرصہ کتنا ٹائم تک وہاں جو ہے اس کو ثابت ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر رہی ہو بائی بہن لازمی بات ہے جب وہ اپنا گھر چوڑ دیتا آتی ہے شوہر کے گھر تو لازمی بات ہوا جہاں بھی جاتی ہے وہاں پر مختلف جو قریب ہوتا ہے اس کے رشتہ دار پہلے وہاں جاتی ہے یا پھر والدین اگر دور ہے پھر وہاں بھائی اسی طریقے سے اس کا اس وقت جو ہے کوئی مستقل سکونت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایک جگہ پر جا کے وہ رہے تو لازمی بات ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ عارضی سٹیک کرتی رہتی ہے اور آج کل جو پریکٹس ہے ہم یہاں پر کراچی میں جو دیکھتے ہیں تو اگر ہم کھولا کا کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم بجلی یا گیس کا جو ہے جو پریویس جو گزشت امینے کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ایڈریس پہ یہ رہتی ہے پھر وہ جو کوٹ ہے وہ مطالق اتانے سے جو ہے پولیس ٹیشن جو اس جوریزکشن میں آتی ہے وہاں سے جا کے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ یہاں پر رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی ہیں تو وہاں سے جب وہ اس کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے تو پھر سوٹ ایڈمنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ لا کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے فیملی لا یہ کچھ نہیں کہتا فیملی لا کہتا ہے کہ جہاں پر اس کے عارضی رہائش بھی ہو اب وہ عارضی رہائش کو کوٹ نے کس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا اس پہ کیا ہے تو اس پہ لیے کے لیے آپ نے لا جو پڑھنا ہے وہ دوہزار انیس کی ہے ایم ایلی پیچ سات سو بیس سند کی ہے یہ دوہزار انیس ایم ایلی سات سو بیس سند کی ہے یہ بیفور مسٹر جسٹس علاو دین پانور صاحب کا سنگل بینج کا فیصلہ ہے زاہے دوسین ورسز فرہانہ یہ جو ہے اس میں یہ سی پی میں خلہ کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ جو چونکہ عارضی جو جہاں پر یہ جو وائف تھی وہ جہاں جو خلہ انہوں نے لیا تھا تو وہ جو ہے وہ صاحبہ اورنری جو ہے ریزائٹ جو تھا وہ اس کے پاس کوئی خاص پروف نہیں تھا نورملی تو اس چیز کو جو ہے کوٹ نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو کہ ٹیمپریری ٹیمپریری اگر اگر ایک دن کا ریزیڈنس بھی وہاں ثابت ہو جائے کہ وہ یہاں رہی ہے تو وہ سیفیشن ڈو سیک ریلیف آف خلہ کے اس سے وہ خلہ کا ریلیف خلہ کا کیس جو وہاں وہ فائل کر سکتی ہے اور سیٹ پروپوزیشن آف لاؤ اور لاؤ کا جو یہ پروپوزیشن ہے ہیڈ ٹیکن سٹیٹس آف سٹیری ڈیسیسز اور یہ سٹیری ڈیسیسز کیا ہے یہ یہ ہے تو سٹینٹ بائی ٹنگز ڈیسائیڈ وہ چیزیں جو آلیٹی ڈیسائیڈ ہو گئی ہو جس پہ کوئی پھر اس پہ مزید اس پہ قریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آلیٹی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے ہمارے پار کونسٹیوشن میں ون ایٹی ایٹ ہے آرٹیکل کا کہ سپریم کورٹ جو ہے باؤن ڈاون نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہی فیصلے پہ جو ہے ہمیشہ ہی وہ ریویو کرتے رہے ہیں تو یہ سٹیری ڈیسیسز ہے تو اسی طریقے سے اب یہ جو ون ڈے جو ٹیمپریری ہے اگر ون ڈے بھی ثابت ہو جائے تو وہ سفیشنٹ ہے کہ وہ وہاں سے خلا کا کیس فائل کر سکتی ہے اس کے لیے جو ہے دو دن مئینہ یا پرمنٹ ریزیڈنس کا جو ہے ثابت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو کہ یہ اسی بنیاد پر جو ہے یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ اس کے جو آرڈنڈ جو وہ تھی اور دنری ریزیڈنس was not require proof as would be for permanent ریزیڈنس such as keeping in view the agony of women who and being ousted by husband something did not find shelter in the house of her parents لازمی بات ہے ریٹس to claim خلا ایرز will dower were absolute right of wife which legally could not be resisted if the wife persisted to such claim تو یہ جو ہے اس میں اور اور پھر اس میں کیا claim of ordinary resides would not require proof of the standard which normally was necessary for a dispute fact but a claim on oath shoulder by independence support would be sufficient یہ جو ہے پھر اس کی رکواری کوڈ ریویل دیٹھ کلیم آف وائف ریگارڈنگ آر ارڈالی ریزیریز وی بیکگت بای ان ان کوئری فیسیکل ویر ویر فی ξیسیزیز منفر بینور مےڈ بای دی کمیشنر پوائید باید بی of the petition which was rightly taken as sufficient proof of taken of cognizance into the matter. اصل اس میں جو ہے اس میں تو کمیشنر بھی اپوئنٹ کیا گیا بقاعدہ پھر گئے کہ وہ واقعی یہاں پر رہی ہے نیبر سے بھی پوچھا گیا جبکہ میں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے کراچے میں جو پریکٹس یہاں ہوتا ہے بقاعدہ وہ آہ ویریفائی ہوتا ہے وہاں سے کہاں یہاں رہتی ہے کہ نہیں لیکن اس فیصلے کے مطابق جو آہ ایملڈی ہے دوہزار انیس کا ساتھ سو بیس پیچ کا اس میں یہ ہیلڈ کیا گیا ہے کہ ٹیمپریری ایون ون ڈے ریزیڈنس was sufficient to seek ریلیف آف خلہ and said proposition of law had taken status of sterile decision اب اس law proposition and sterile decision decision کی آہ اسٹیٹس اپنا آئے ہوا ہے کہ اگر ایک دن بھی ثابت ہو جائے تو وہاں سے وہ خلہ لے سکتی ہے کلیم کر سکتی ہے اور ریلیف لے سکتی ہے اس کے لیے زیادہ یا پرمنٹ ریزیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب کریں اور چینل بل ایکن کو آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ